سبسکرائب تو ایک چینل بائی کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دی لیلیس اپلوڈز فرم آر چینل اور پیسہ بخیلوں کو دیتے ہیں جو صرف گن گن کے خوش ہوتے رہے ہیں اور بارشیں بے وقت کرتے ہیں بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں پیسہ بخیلوں کے پاس حکومت نکموں کے پاس کہا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی کہ اس کی نشانی یہ ہے حکومت سمجدار اور نیک لوگوں کو دیتے ہیں اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا تو اطعام اطعام میں اشارہ سخی بنو سخی بنو اللہ تعالیٰ کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن ہاتھوں سے کیا چیز بنائی ہوگی تو اللہ نے کہا وَعِزَّتِ وَجَلَالِ لَا يُجَاوِرُنِ فِيكِ بَخِیل اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا سخی جائے گا بخیل نہیں جا سکتا بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتا اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتا شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا اے آپ پہ ہی مارے جا گا اے کہتا ہے آپ پہ ہی جا گا وہی ڈھانا ہے یہ جو پیسے کی کشش اس کو مار دے گا اور نافرمان سخی سے دھرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے پتہ نہیں کب بخشا جائے کب صحوات کو اللہ پسند کر گے چلو پار کر دیں اچھا جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا انتو میں نبی اللہ ہے وملائکتی وکتبی ورسلی وبلباسباد الموت ایمان اقیدہ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر موت کے بعد کی زندگی یہ مدینہ کا سوال ہے اب آخری حج کا سوال ہے یا رسول اللہ مل ایمان پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عفس ہیں یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے کیا جواب دیا اصبر والسماح اصبر والسماح اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر صبر کر اور معاف کر میرے بھائی بہنوں میرے رب کی قسم جیسے یہ ہے نا اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنائے پانی پانی نکال دو تو آدمی مر جاتے بے ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتے ہر جاندار کا لازمی جز پانی دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر صبر نکال دو تو سارا دین کچھرا بن جاتے صبر نکال دو تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے صبر کرنا معاف کرنا معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا جیسے جیسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی قلقہ چلو جنت میں جاؤ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیکھ اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بند ہے لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں برداشت کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں صبر اس کو پروسس کرتا ہے پروسس کرتا ہے پروسس کرتا ہے پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے پہاڑوں میں سراف کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ اکیس برس قتل کرنے والوں کے منصوبے بنانے والے اہل مکہ آپ نے ایک بول پہ فرمایا جو معاف کی کھو مار اکیس برس قتل کے پیشے پھرتے رہے جنگ خندق کے فوراں بعد مکہ میں کہت آگیا تو ہمارے نبو نے تین سو دینار تین سو دینار تو دس پندرہ لاکھ روپیہ بنتا ہے آپ نے مکہ میں ابو سفیان کو بھیجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیت آپ نے کہا مکہ والوں میں کہتا ہے ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے تو ابو سفیان کہنے لگے واہ محمد تیرے قربان جاؤں ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے تو ہمیں کھانے کھلاتا پھرتا ہے کہ میرے نبی کے اخلاق میرے نبی کا معاف کرنا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بددو نے آپ کے تسلیمیں مار گیا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے کا کون بچائے گا یعنی میں تیار ہو جائے تو آپ نے کہا اللہ اب نے کہا اللہ تو اس کا ہاتھ کھا پر تلوار گر گئی تب آپ نے اٹھا لی آپ نے ایسے سی دی کہ اب تو بچا تو بتا تجھے کون بچائے وہ کہنے لگا میں انتہ تو ہی بچا ہمنا ہے اور کہیں بچا ہمنا تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو کہنے لگا نہیں پڑھتا اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے یہ خود ہی اڑا دیتے جو کہہ میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لئے کافی تھا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو کہنے لگا نہیں آپ نے کہا جو معافت جو معافت صحابہ کے سامن جو معافت بھائیو انسان اور خطہ لازمی ہے اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں لوگوں کے زخم بھلا دو اللہ پہ ڈال دو اللہ صلح دے گا زندگی پر سکون ہو جائے گا دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے اپنے بس سے داغ کھانا کھانے بیٹھو نیپکن یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑھے ہیں اے رکھو اگر رکھو توڑے چولے تو کوئی سالنہ ڈھے پھر ٹھیک یہ تو پھر بھی دھول جائے گا لیکن یہاں داغ لگا کبھی نفرت کا کبھی غصے کا کبھی انتقام کا کبھی حسد کا کبھی بغض کا کبھی کینے کا انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو جو سب سے قیمتی چیز ہے دل جو بادشاہ ہے اسے بھی تو صاف سترا رکھو جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے لاکھ زور لگا لوں لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے لہذا کیا کرو نبی والا معاف کرو معاف کرو دل کو صاف کرو دل کو صاف کرو دل کو صاف کرو صبر کرو معاف کرو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت بتاؤں بہت بڑی سنت پدھاڑی سنت ہے پگڑی سنت ہے سفید لباس سنت ہے بہت بڑے کا لفظ مجھے یہیں یاد ہے ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے جو بھی کر لے جو بھی جنت میں میرا ساتھی ہو جائے میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا کیا ہے یا رسول اللہ اگر تو کر سکے اشارہ ہے کام تنو اوخہ دست سند گان سا اوخہ نہیں ہے اگر تو کر سکے دو لفظات کہ بیٹے کام اوخہ ہے لیکن دیکھ تمہیں ملے گا جنت نہیں جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا چار پانچ لکھ نال تا اتھ انہیں گز نہیں لبدا تو کوئی بندہ جج پا کہ آج لکھ روپے دا دو آزار گز بنگلی لے دیو تو آقصہ پاکل خانے کھلو جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کم تا نہیں ہوگا کہ کری تا تسین آوے گا آپ نے فرما بیٹھے ان قدرت زور لگے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا داڑی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے تھوڑی صفائی ستھ رہی دیکھیں یہ روزانہ کرنا پڑے گا صبح شام کرنا پڑے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا اور تو اس میں تھکے گا کیا ہے صبح نبی کی عجیب بات لے آحد لے آحد لے آحد کسی بھی انسان مسلمان نہیں کہا مومن نہیں کہا نیک آدمی نیک عورت نہیں کسی بھی انسان لے آحد آج لے آحد سات عرب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا کیا ہوگا چاہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے تو بھائیو بہنو ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو چپ رہنا سیکھو ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے تاقل چپ رہنے پہ لگتی کوئی اُبھر جائے بیٹا اُبھر جائے بیوی اُبھر جائے خامد اُبھر جائے چپ ہو جاؤ گزار دو اس توفان کو آپ سین ایمان کہ وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا ساری زندگی محسوس کرتے پھر یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے نہ کوئی صبر کرنا جانتا تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگ جائے گ تو اسلام کی ابتدا بھی بتا دی انتہا بھی بتا دی ایمان کی ابتدا بھی بتا دی انتہا بھی بتا دی یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے عقائد سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر درگزر پر اخلاق کی تمام صفات پر